نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز اور میں ہوں شیطل راجپو دیش بھر میں سبزیوں کے دام آسمان چھو رہے ہیں کیا دلی کیا ممبائی سبزیوں کے نام سے ہی لوگوں کے ہاتھ پیر پھول رہے ہیں اور اس پر ٹماتر نے تو جیسے ٹورچر کرنے کی ٹھان ہی لی ہے دلی میں ٹماتر کے بھاو آسمان چھو رہے ہیں کل تک پندرہ سے بیس روپے کلو ملنے والا ٹماتر آج ساٹھ سے ستر روپے کلو مل رہا ہے کل تک پندرہ سے بیس روپے کلو مل رہا تھا آج ساٹھ سے ستر روپے کلو ٹماتر مل رہا ہے دلی میں اگر ہم کیول دلی کی بات کریں تو پچھلے تیس دن میں ٹماتر کے بھاو بیس سے تیس روپے بڑھ گئے ہیں چوبیس جون کو دلی میں جہاں ٹماتر تیس روپے پرتی کلو مل رہا تھا وہی ٹماتر آج یعنی ستائیس جون کو پورے سو فیصدی کی چھلانگ لگا کر ساٹھ روپے پرتی کلو پر پہنچ گیا ہے دلی کے کئی علاقوں میں تو ٹماتر کی قیمت ستر روپے پرتی کلو تک ہو گئی ہے تو ٹماتر کا تورچر دلی میں اور ممبائی میں بھی ٹماتر کی قیمت پچاس روپے پرتی کلو ہے جو سامان کیمت سے کہیں زیادہ ہے دلی کے اگر بات کریں تو چوبیس جون کو جہاں ٹماتر کے دام تیس روپے پرتی کلو تھے وہ اب ساٹھ سے ستر روپے پرتی کلو میں بک رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماتر کے دام نے کس طرح سے چھلانگ لگائی ہے سو فیصدی کی تقریباً وردھی ٹماتر کے دام میں اور جہاں تک دوسری سبجنگ کی ہم بات کریں تو دلی میں بینگن کی قیمت پچاس روپے کے پار ہے وہیں قدو کریلا توری ٹنڈا سوی چالس کے پار ہیں پیاس تو پہلے سے ہی لوگوں کے آنسوں نکال رہا تھا ایک ہفتے کے اندر پیاس میں تیس فیصدی مہنگائی ہو گئی ہے دلی میں پیاس کی قیمت تیس کے پار پہنچ گئی ہے وہیں لوگوں کی پاسندیدہ سبجی بھنڈی تو ساٹھ روپے پرتی کلو کے باہر پہنچ گئی ہے جہاں تک ادھرک کی بات ہے تو چائے کی پیالی سے وہ غائب ہی ہو گئی ہے دلی میں ادھرک کی قیمت دو سو روپے پرتی کلو کے پار پہنچ گئی ہے کیا آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آگ لگی ہوئی ہے سبجیوں کے دام میں کہ ادھرک کی قیمت دو سو روپے پرتی کلو کے پار پہنچ گئی ہے اور سینجی اور پینجی کے بڑھے دام کے بعد اب سبجیوں کی قیمت میں بڑھوتری ہو رہی ہے ہم نے آپ کو دکھایا کس طرح سے سبجیوں کی قیمت آسمان چھو رہی ہے لکنو میں بھی آسمان چھو رہی ہے سبجیوں کی قیمت لکنو سے ہمارے سمناد آتا رادہ شام دیکشت میں سبجی بازار جا کر بڑھی ہوئی قیمتوں کا جائزہ لیا اترکھن کی پہاڑیوں میں آئی آپدہ اور اتر بھارت کے تمام راجیوں میں بال اور بھاری بارش کی وجہ سے سب سے زیادہ اثر سبجیوں پر پلا ہے اور لگتار سبجیوں کے دام میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلے شوروں میں جہاں سبجیوں کے دام میں پچاس فیزی تک اضافہ ہوا وہیں لکنو میں بھی اس میں قریب پچیس فیزی سے زیادہ کا اضافہ دیکھنوں کو مل رہا ہے ابھی ہم ہیں لکنو کے کسرباق سبجی منڈی میں جہاں پر منڈی میں بھی بھاو تیز ہوئے ہیں اور ساتھ ہی خودرہ سبجیوں کے دام میں بھی بڑھوتری ہوئی ہے ہمارے ساتھ ہیں منوج آپ منوج بتائیں کتنی قیمتیں بڑھی ہیں سبجیوں کی قیمت اس میں سبجی میں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ سے لے کے ٹوئنٹی پرسنٹ تک بڑھی ہوئی ہے جس طرح سے دیکھا جائے گی ٹوئنٹی فور روپیز کیجی تھا اب جو ہے ٹوئنٹی روپیز کیجی ہے ٹوئنٹی اور بھی جیسے چیزیں ہیں پیاج ہے بارس کی وجہ سے پیاج بھی میں بھی تیزی آئی ہے سبجی ہری سبجیوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے سبجیوں میں تو سمجھ جیے ٹوئنٹی پرسنٹ اضافہ ہوا ہے کیونکہ یہ سب پہاڑ سے آتی ہیں اور بارس کی وجہ سے سبجیاں خراب بھی ہو گئی ہیں اس وجہ سے سبجیوں میں تیزی آئی ہے مہنگی تو مہنگی سے اتنا پڑھنا سبجی تو سبجی لینا پہتا ہے لیکن کھانا تو پڑھے کہ چاہے جو ریڈ بھی ہو اور سبجی جو ہے سبجی سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے تو ضرورت ہے سبجی کھانے کی اور تھالی میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس لئے اس کے تمام دام میں اضافے ہونے کے بعد بھی یہ ضرورت ہے اس لئے ہر حال میں اس کے ساتھ چلنا ہے چاہے سستہ ہو یا مہنگا یہ مجبوری ہے رادشان دکشت ہنے ایوز لکناؤ لکناؤ کے بازار کا سبزی بازار کا آپ نے حال دیکھا اب ہم اپنے سمواہ داتاؤں کے پاس چلتے ہیں ہمارے ساتھ دلی سے جڑ گئے ہیں ہمارے سمواہ داتا محمد افسر جو دلی کی اکلا منڈی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جائپور سے دیپک ویاس سلال کوٹی سبزی منڈی جائپور کی ہے وہاں سے ہمارے ساتھ دیپک ویاس چھڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں چلوں گی جائپور میں دیپک کے پاس دیپک جائپور میں کیا حال ہے اسی طرح سے قیمتیں جائپور میں بھی سبزیوں کی بڑھی ہوئی ہیں پیاز، ٹماٹر، سب آسمان چھو رہے ہیں ان کے دام داو آپ کو دکھا رہے ہیں فیلحال بھنڈی ساتھ روپے کلو بینگن پچاس روپے قدو چالیس روپے، توری چالیس روپے کلو ہوگی یہ کریلا چالیس روپے، ٹنڈا چالیس روپے یہ سب دام جو ہم دلی میں بتا رہے ہیں دلی کے دام آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت اب تک ہمارا دیپک سے سمپرک ہوتا ہے جائپور میں تب تک ہم دلی آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے سمالاتا محمد افسر کے پاس افسر، یہ دلی میں جو دام آسمان چھو رہے ہیں یقین نہیں ہوتا ستر روپے کلو ٹماتر اور دو سر روپے کلو ادرک عام آدمی جئے گا تو کیسے جئے گا بہت زیادہ باہر دکان پر جا کر کے پچپنی ساٹھو پہ تو آرام سے دیچے گا تو آبھل میل سب سے بڑی وجہ کیا ہے مہنگائی کی یہ ہمیں کو سمجھ نہیں آئی ہم ان سے جانے ہی کوش کر رہے ہیں یہاں رکھی ہے یہاں پر اچھا بتائیے کیوں مہنگائی ہے یہ چلی فلحال ہم افسر سے دوبارہ باد میں بات کریں گے مردی پردیش کا آپ کو حال بتاتے ہیں افسر آپ کے باس دوبارہ آئیں گے مردی پردیش کی رازحانی بھوپال کے اگر بات کریں تو یہاں سبزیوں کی قیمتیں لگا تار بڑھ رہی ہیں ہماری سمادہ تب رتیمہ نے سبزی منڈی جا کر مہلاؤں سے وہاں بات چیت کی بھوپال میں سبزیوں کے دام آسمان چھونے لگے ہیں جہاں ایک اور موسم خوش ٹوما ہو گیا ہے تو وہیں تھالی کا سواد بڑھانے والی یہ سبزیاں دوگنی قیمتیں بک رہی ہیں آئیے ہم آئیسا کچھ لوگ ہیں کان کان سی سبزیوں مہنگی ہوئی ہیں آلو، چماٹر، پیاز جو آم جن کا مطلب کھاتی ہے سبھی سبزیاں مہنگی لیکنی ہیں سبزیوں کی حساب سے تو 40% یا 30% تو پورا پڑی رہا ہے کیونکہ گلین ویجیٹیبل تو بہت مہنگے ہو گئے ہیں بھنڈی، بربٹی، ٹنڈا، پرول یہ سب جو پندرہ کے آدھا کلو ملتے تو تیس کے آدھا کلو مل رہا ہے اور بھی جو سبزیاں ہیں آلو، ٹماتر، بھاجیاں یہ سب یہاں زیادہ مہنگی ہیں اور مہنگی ہی لینے پڑتی سبزی بینہ لیے تو کام چلے گا نہیں ٹماتر، پیاز، آلو، گو بھی سبھی سبزیاں دیر سے دگنی قیمت پر بک رہی ہیں دکانداروں کی مانے دو سے تین دنوں میں قیمتیں اور بڑھیں گی کیمرامین اشواک خان کے ساتھ پرتبہ کماری، انڈیا نیوز، بھوپال بھوپال کی ستھیہ آپ نے دیکھی اور اب آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں پٹنا پٹنا سے ہمارے سامات آتا شیشر ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے شیشر وہاں کے ایک سبزی ملی میں موجود ہیں شیشر پٹنا میں کیا حال ہیں ہم نے دیش کے باقی حصوں میں دیکھا سبزیوں کے دام رولا رہے ہیں آم آدمی کو پٹنا میں کیا حال ہے دیکھیں شیطر پٹنا میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ٹماتر جو کی ایک جروری ہوتا ہے اور کسی بھی سبجی میں ڈالا جاتا ہے ایک سواب لانے کیلئے سبجی میں ٹماتر کافی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے یہاں ساٹھ روپے سے اسی روپے کیلو ٹماتر مل رہا ہے آلو ساتھ سے پیسٹ روپے ستر روپے کیا پانچ کیلو مل رہا ہے وہیں پیاج ایک سو دس ایک سو بیس روپے کا پانچ کیلو مل رہا ہے مطلب پیاج اور آلو میں تھوڑی رہا جرور ہے پارول اگر ہم بات کریں تو سولہ روپے کیلو ہے بھنڈی سولہ روپے کیلو ہے لیکن ٹماتر کی خاص طور پر بات کریں ہم ٹماتر کی طرف دکھائیں تو ٹماتر کافی مہنگا ہے اس کے علاوہ چونکہ یہ بینگلور سے آ رہا ہے بینگلور سے اس کا لائے جائے رہا ہے تو ٹرانسپورٹیشن چارجز بہت زیادہ لگتے ہیں تو چونکہ یہاں منڈی میں جو لوگ ہیں ان کو بھی جو خرید پرتا ہے گزی سے اس کے لحاظ سے مہنگا بیچ رہے ہیں ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فول گو بھی ہے وہ بھی یہاں موجود ہے فول گو بھی چالیس روپے کے جوڑے مل رہے ہیں پتہ گو بھی ہے اس کی بھی قیمت کچھ بیس روپے کے آس پاس بتا ہی جاری ہے حالانکہ ہم کورسز کرتے ہیں یہاں جو دکاندار ہیں ان سے بات کرنے کی ان سے پوچھنے کی کیوں کیوں ایسا ہے یہ بتائیے کہ ٹماتر کے لام اتنا زیادہ کیوں بڑھا ہوئے ہیں ہم دانیہ نہیں ہے پٹنا ممدانی نہیں ہے باہر مہنگے کہاں کیا رہو ہیں مہنگا ابھی ٹماتر کو جن پہلے بہت سستا تھا یہ کہاں بہت مہنگا ہو گیا کیا باریس کی وجہ سے باریس ہوا نا اس نے مار کھا گیا کیا سبجی کا اور دام بڑھنے کا اثر ہے نہیں نہیں دیکھیں ان کا ابھی ماننا ہے کہ جو دام بڑھ گیا ہے وہ دام لگ بھگ ابھی کچھ دینوں تک باجار میں رہے گا لیکن میں آپ سے بتاؤں ستل کی دیش کے انہیں حصوں کی طلعہ میں بیہار میں سبجیاں کچھ ہوتی ہیں بھگل میں گنگا جی ہیں اس کے اس پار بھی کئی سبجیاں ہوتی ہیں تو پرول بھنڈی کریلا ان سبوں پہ یا تہری جس کو ہم بولتے ہیں دلی میں یہاں نینوہ بولاتا ہے اس کی قمتوں میں تھوڑی بہت رہا جرور ہے یا اگر پالک کی ساگ یا چورائی کی ساگ کی بات کریں لال ساکی وہ بھی پندرہ سے سولہ روپے کیلو یہاں مل رہا ہے لیکن باقی ٹماتر اور اس کے علاوہ اگرہ بھی یہاں آ چکے ہیں سیدھل یہ بہت ہے کہ کیا لگتا ہے آپ کو سبجیوں کا دام پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کیا قرآن لگتا ہے آپ کو قرآن دام کو یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے دن پر دن جو ہے سبجی کا بھی ریٹ بڑھ رہا ہے ہر چیز کیا بڑھ رہا ہے مہنگائی پہ کوئی روک تھام نہیں ہے یہ سرکار کی کمزوری کی پہچان ہے سب سے مہنگا ٹماتر مل رہا ہے جو ابھی پانچ سات روپے کا پانچ کلو ملتا تھا اسی روپے کلو مل رہا ہے بلکل اسی روپے کلو مل رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے ایسے میں گھر چلانا کتنا آسان ہے بہت مشکل ہے لیکن کچھ ایسا آدمی آ جاتے ہیں کچھ گیسٹ آ جاتے ہیں جن کے لئے لے جانا جروری ہے مجبوری ہے بلکل شیطل تو آپ نے سنا کہ کئی بار گھر میں گیسٹ آ جاتے ہیں مہوان آ جاتے ہیں کچھ لوگ آ جاتے ہیں جس کی ویسے ضرورت ہے کہ وہ ان سبجیوں کو لے جائیں اپنے ٹماتر ایک ایسی سبجی کے روپ میں جانا جاتا ہے جس کا ہر ایک سبجی میں نونویج بنانا ہو گیج بنانا ہو سب میں استعمال ہوتا ہے بلکل مل رہا کر کہیں ٹماتر کے دام پٹنا میں اسی روپے کلو ہو گئے ہیں واقعی کیسے عام آدمی گزارا کرے گا کیونکہ ٹماتر کے بنا تو ہر سبجی ادھوری ہے میرٹ کی اگر بات کریں تو ترپردیش میں میرٹ میں سبجیوں کی قیمتوں کا جائزہ لیا ہمارے سمواد آتا رجنیش چانہان نے اترہ کھنوی بھاری تباہی اور بھاری برسات میں سبجیوں کے داموں میں آگ لگا کر رکھ دی ہے جو ٹماتر کبھی دس پندر روپے کلو ملا کرتے تھے وہ آج کی تاریخ میں ستر اسی روپے کلو کے حساب سے لوگوں کو مل رہے ہیں اس کے چلتے عام زندوں کو بھی کہیں نہ گئے بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تین گناہ کری بڑھ گیا ہے بجار کے اندر سبجی برسات کے قارنگ اور اکھنڈ کے جو چکر پڑھا ہے اس سے جو ہے بہت پردیش سے پڑھ گیا ہے سبجی پہ بھی برسات جو شال طرف ہو رہی ہے سبجی ساری مہنگی ہے سبجی آج کل اتنے مہنگی ہو رہی ہیں سبجی کی دکان پر جاؤ تو کسی بھی سبجی کی ریٹ پوچھو تو 40 روپیز کلو سے کم کوئی ہے ہی نہیں اس سے زیادہ بھلے ہی ہیں نہ تک کہ پیاج اور ٹرمائٹر ٹرمائٹر تو 60 روپیز تک بولتے ہیں بہت سے لوگ اسے 50 روپیز 40 روپیز کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں بچوں کو کیا کھلائیں تو دیش پھر میں سبجیوں کے دام میں لگی ہے